بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آقل خسین ناظرین آپ سے کچھ در پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان کو ملتوی کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن سامنا چکا ہے اس ڈیسیجن کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے سخت رد عمل جو ہے وہ سامنا سکتا ہے حالانکہ آج سپریم کورڈ میں چیف جسٹس امرتہ بندیال نے الیکشن کمیشن کے باقیدہ وکیل کو روسٹرم میں بلا کر الیکشن کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیئے تھے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا آپ سے کچھ در پہلے یہ بڑا ڈیسیجن آنا یہ حیران کن ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے وہیں دوسری جانب ناظرین آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے چرمین امران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بہت خوفناک قسم کے جو انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے تو آپ ضرور آگا ہوں گے لیکن خوفناک قسم کے انکشافات کرتے ہوئے انہوں نے کچھ حقائق جو ہیں وہ مسک کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو جھوٹ دکھایا گیا ہے کیونکہ اس کے خود ہم چشمدید گواہ ہیں تو ہم نے سوچا کہ وہ تمام حقائق قوم کے سامنے ضرور رکھیں گے جو ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے ہم خود چشمدید گواہ ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم بتا رہے چلے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب سمیلی کے تیس اپریل کو ہونے والی جو انتخابات تھے اسے ملتوی کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا بضابطہ جو حکم نامت تھا اسے جاری کر دیا ہے اور جس کے مطابق کہ پنجاب میں الیکشن آٹھ اکتوبر کو ہوں گے یعنی تیس اپریل کو جو ہونے والی انتخابات تھے وہ ملتوی ہو چکے ہیں اب یہ انتخابات آٹھ اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن کی جو نوٹفیکیشن جو سامن آ چکی ہے اس کے مطابق کہ آئی جی پنجاب نے امن اومان کے صورتحال کے حوالے سے باقیدہ بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیشتگردی کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے آئی جی کی جانب سے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیشتگردوں کے خلاف آپریشن اس وقت جاری ہے اور یہ آپریشن جو ہے اب مکمل ہونے میں پانچ مینے لگ سکتے ہیں لہٰذا پانچ ماہ سے پہلے پنجاب میں انتخابات کروانا سیکیورٹی طور پر یہ بہتر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں تین لاکھ چھاسی ہزار چھے سو تییس الیکاروں کی قمی ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن مناسب نہیں ہے اس کی جانب ناظرین آج یہ پاکستان تحریک انصاف کے چنوے نمیران خان نے ایک بار پھر انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور آج تو خوفناک قسم کے انہوں نے انکشافات کیا ہے ناظرین انہوں نے انکشافات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زبان پارک پر میکسیم ایک سے دو روز میں ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور اس آپریشن میں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بڑا خوفناک قسم کا کہ وہاں اس وقت کچھ نامالم افراد کی جانب سے باقیدہ پولیس کے پانچ الیکاروں کو شہید کیا جائے گا اور ان کی شہادت کے ذمہ دار جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ٹھیراتے ہوئے زبان پارک کے اوپر جو ہے ایک سخت قسم کا آپریشن کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ مرضا بھٹو کی طرح ان کی بھی جان لینے کا پلین جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس وقت یہ کہا جائے گا کہ پولیس الیکاروں کو شہید کیا گیا ہے لہٰذا اب اس اوپریشن کو مزید کیا جائیں اور اس اوپریشن کے درمیان جو ہے ان کی جان لینے کا پلین جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نوالوں افراد جو ہیں وہ اور پھر جو موجودہ حکومت ہے وفاقی یہ باقیدہ میرے قتل کے حوالے سے پلین انہوں نے تیار کیا ہے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خوفناک طریقی سے مجھے کل کرنے کا جو پلان ہے یہ تیار ہو چکا ہے ناظرین یہ انکشافات کے حوالے سے تو اللہ کی ذاتی بہتر جانتی ہے ہم کچھ نہیں کہے سکتے ہیں لیکن ناظرین ان کے خطاب کے دوران کچھ ایسے فورٹیجس دکھائے گئے جو ہم خود وہاں موجود تھے یعنی میرا مطلب ہے کہ عمران خان جس وقت جوڈیشل کمپلیکس میں گزشتہ روز پیش ہوئے تھے تو اس دوران یہ فورٹیجس میں دکھایا گیا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے چھت سے پولیس کی جانب سے پتھراؤں کیا گیا ہے یہ باقیدہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران وہ فورٹیجس دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں چھت کے اوپر سے جو ہے پولیس ایلکار نیچے کارکنوں کو پتھر مار رہے ہیں اوپر سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے حالاً کی یہ سراسر جھوٹ ہے اور دوسری جانب سے ایک اور فورٹیج بھی دکھائی گئی کہ جب پہ عمران خان صاحب کی گاڑی جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے مین گیٹ کے اندر جب انٹر ہوئی تو اس ویڈیو کو شوٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر سے اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی اندر انٹر ہو رہی ہے اور پولیس والے جو ہیں وہ کارکنوں کے اوپر سٹکوں سے مار رہے ہیں اور آنسوں گیس پھینک رہے ہیں حالاً کی یہ سراسر جوٹ ہے کیونکہ میں خود وہی موجود تھا میں خود وہاں سے بیٹھ کر ریپورٹ کر رہا تھا جس وقت تھے عمران خان جو ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے ایریا پر جب انٹر ہو چکے تھے تو وہاں تقریباً ڈائے سو کنٹینرز لگا کر اس پورے ایریا کو سل گیا گیا تھا اور وہ جب کنٹینر کے قریب وہاں سے انٹر ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے سامن والے روڈ سے تو اس وقت تیریک انصاف کے کارکنوں کو پولیس کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی اور وہ نہیں رکھے اور وہ گیٹ کے پاس تک آئے گاڑی کے ساتھ اس دوران تیریک انصاف کارکنوں کی جانب سے پتھرہوں سے پہلے کارکنوں کی جانب سے گیا گیا ہے اور یہ جو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے کہ گاڑی اندر انٹر ہو رہی ہے گیٹ سے اور پولیس اندر سے کارکنوں کو مار رہے ہیں حالاً کیسا کچھ نہیں تھا بلکہ جوڈیشل کمپلیکس کے مین گیٹ کے اوپر تیریک انصاف کے کارکن نکلے ہوئے تھے اور وہاں سے پتھرہوں کر رہے تھے اندر اور وہاں سے سٹکیں ماری جا رہی تھی تو اندر سے پولیس والے جو ہیں وہ کارکن جو اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو روگنے کے لیے وہ سٹکوں کا سہارا لے کر ان کو پیچھے بگانے کی کوشش کر رہے تھے اور ظاہر ہے انہوں نے بھی پولیس والوں کی جانب سے بھی ان کو روگنے کے لیے تو مارا ہوگا لیکن جہاں تک جوڈیشل کمپلیکس کے چھت سے پولیس کی جانب سے پتھرہوں کے جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہیں وہاں سے صرف اور صرف جو تیریک انصاف کے کارکن جوڈیشل کمپلیکس کے آہاتے کی جانب جو پتھرہوں کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے اوپر سے آنسو گیس کی شیلنگ ضرور کی گئی ہے کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے اندر ہی آہاتے میں میں خود وہاں موجود تھا اور ہم خود اپنی جان بچانے کے لیے ہم چھپے ہوئے تھے وہاں سے پتھرہوں تیریک انصاف کارکنوں کی جانب سے بڑی تعداد میں انہوں نے پتھر مارے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اس دوران کچھ پولیس علیکار بھی زخمی ہوئے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے وہیں تحریک انصاف کچھ کارکن بھی جو اندر آئے تھے وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح قوم کو عوام کو میرے خیال میں ایک سمت میں تصویر کا ایک رخ دکھانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان آکیل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانو